موسیقی سپیک یو ہارٹ و سمینہ پیزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں خالد ملک آرجے ہیں، ایکٹر ہیں، انکر پرسن ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ ہیں موسیقی ایک سنسٹیف سوال خالد ملک خالد سبیر آفا موسیقی سبیر آفا موسیقی سبیر آفا موسیقی سبیر آفا موسیقی ہمارے ہے کہ ہمارے ہیں ہمارے ہمارے سے جاتے ہیں جانتے ہیں وہ سکتے ہیں ہمارے والدہ کیا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میں سارا کچھ آج پھوچھ لیتے ہیں سارے راز اگل دوں ہر نا یہاں سے شروع کرتے ہیں ہمیں بچپن سے پر آگے جائیں گے ٹھیک ہے بتاو کہاں پیدا ہوئے پیدا رہتے ہیں میںی کراچی کی ہے ہے؟ کراچی کے پیدا رہتے ہیں اچھا ہاں ہاں لیکن کراچی میں چھے مہینے کا تھا جب ہم باہر چلے گئے تھے ابو باہر چلے گئے تھے اچھا تو ہم باہر چلے گئے تھے کہاں گئے تھے ابو اے فورس چھوڑ کے پھر سنگاپور چلے گئے اچھا عام 19 سے کچھ میں بھی ہم چلے گئے تھے ہم نہیں چھتے ہم ہم جبارہ چلے گئے جب ہمارے میں سکھ سکھ ساعے لڑھا سکھ سا سکھ سال کے بعد کتے عامر میں ہمارے ہیں وہاں پانچ سال نے اس کے ساتھ نے ماہاں پانچ سال کیا لڑھا اس کے بعد پھر بکو ناکری ملی کورنمپور میں وہاں پر چلے گئے وہاں پر ہم نے کافی طویلہ سکتا ہے ہمارے پر 10 گانہ سال کے ساتھ وہ انجنیر تھے ملیشیہ زیادہ衣جج لائنی حصل صالビ انتخریتے ہیں قیaly ایک این این میں ایک اور نوک نہیں مل گئی فىالشرائی اورشیہزم dreiلوںین منج این فرامی سکولوں ان سین پرین ریزke جمالے این میں کیا کہ مزے کہا ملیجیا بہت اچھا کیا کیا یاد ہے ملیجیا کا ملیجیا میں دوست یاد ہے سکول یاد ہے اور میرے ٹیچرز یاد ہیں کیونکہ وہ پرائیمری سکول کی ٹیچرز میرے خیال سے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ کبھی بھولتے نہیں ہیں آپ کی پرائیمری سکول کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں کبھی ملے دوبارہ ان سے کسی سے جی ملا ہوں ایک آ دفعہ آپ نے ایکس پرنسپلز ملاقات کیا پرانی بات ہے ٹیچرز سے ملاقات کیا بلکہ تھانکس ٹو فیس بک جو میرے اس وقت جو ساتھی تھے ان سے بھی آپ دوبارہ راپتہ کیا ہے ان سے کوئی کالج میں نہیں گیا نو آمین دیڈ مائیگریٹ ٹا آسٹریلی لیکن وہ پر کسی اور شہر میں لیکن اس وقت تک میرا بھی راپتہ ٹوٹ چکا تھا فیس بک بھی نہیں تھا اس وقت تو ہوں گے کہیں پر لیکن جب پھر فیس بک آیا پھر فارن ڈوننے کی کوشش کی فلان کھایا ہے فلان کھایا ہے تو پھر اب تو کانٹیکٹ میں ہے بچپن کی سب سے پہلی میموری کیا ہے کیا یاد ہے بچپن چاہر پانچ سال یا دو سال تین سال چار یہ نو یہ میموریز رہتی ہیں رہتی ہیں لیکن مجھے یاد ہے مجھے پیرا دن سکول کا یاد ہے مجھے اببو کی ڈانٹ یاد ہے کس بات اببو تھے بہت ڈسپلین ائر فورس کے تھے تو ہر چیز روٹین اور پڑھائی میں ان کی وہ بہت سختی تھی کہ بھائی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنے سے پڑھنا ہے تو پڑھائی کے معاملے میں مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی امی کو فلموں کا بہت شوق تھا اور ہے بلکہ تو مجھے یاد ہے کہ وی ایچ ایس کا دور تھا اور امی ہر ہفتے چھ یا ساتھ ویڈیو کسیٹ لے کر لاتی تھی اور ون بائی وان ہم سب دیکھتے تھے بلکہ امی بھائی اور میں اور ہوتا یہ تھا کہ اندھیان سر پر تھے اور ہم نے پڑھنا کم اور فلمیں جانے دیکھنی امی کے ساتھ تو ریزلٹس نہیں آتے تھے سہی تو مجھے ایک دن یاد ہے کہ اببو نے خصے میں آکے جاتے جاتے آفیس جاتے جاتے جو ویڈیو جو وی ایچ ایس پلیئر کی جو تاعر ہے وہ کار دی کہ اب دیکھو تم لوگ ویڈیو فلم لیکن وہ بھی کرتے کرتے امی کو وہ پلگ لگا آ گیا تو سبا کو وہ کٹے جاتے اور شاہاں کو آپ دون فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ کافی دار پڑتی تھی that they are some of the first memories that I have I think because they were اتنے emotionally driven memories کہ وہ رہتے ہیں بہت بازے ہم بہت کرتے تھے کون سبب اس جاب تو ہمارا ہر سال آنا جانا نگہ رہتا تھا پاکستان انڈیشیا پاکستان پاکستان تو میرا وہ لنک پاکستان سے اسی ویزٹ کے وجہ سے بنایا اور اردو اردو کس نے سکھائی اردو کس نے نہیں سکھائی یقین مانی it was more on the job training کیونکہ جب آپ پاکستان آتے تھے جتنے میں میرے cousins ہیں وہ انگلیش نہیں بولتے تھے نڈیال کراچی میں نڈیال ملتان میں تو اردو جو ہے وہ سمجھے کہ میرے جو کسن سے انہوں نے سکھائی ہے کیونکہ ہم آتے تھے ہم مجبور تھے کہ ہم اردو میں ہی بات کریں اور نانی ٹھیٹ مطلب سیالکوٹن تو ان کو بھی اردو کم ہی آتی تھی پنجابی زیادہ بولتی تھی تو انڈریزی اردو سرائی کی پنجابی پنجابی تو میری پوپو تھوڑا ٹھوڑا ٹرانسلیٹ کر کے پھر دادہ کو پتاتے تھے اور دادہ ہم سے سرائی کی میں بولتے تھے تو ہمیں سرائی کی میں سیکھنی بڑی لیکن بولنا نہیں آتا سمجھ سانا لیتا ہوں تو تو but you and your brother دونوں بہائیوں نے تو خوب مزا کیا ہوگا یہ جو کونسٹنٹ شتل ہو رہا تھا زبانوں کا ملکل اس کے درمیان آپ کو بڑی شرارتی کرتے ہوگے ہم اتنے شرارتی نہیں تھے ہم وہ ٹیپیکل اچھے بچے کہ یہاں بیٹھو بولنا نہیں ہے بہی اوbeیڈینٹ اور نہ کہ مرتب جادہ شور نہیں کرنا تو ہم اس قسم کے بچے تھے یہ نہیں کرتے تھے کہ ابھی نے کچھ اور کہا تھا اور آپ ترانسلیٹ کر کے کچھ اور بتا نہیں نہیں اگر دیگر ہماری حمد بھی تھے ان دنوں اگر میں سوچوں تو تو یہ تھا ماملہ تو اس کے لئے اردو دن اچھا کیم انتو بی تو نائی میں نے کبھی فرمیلی اردو پڑا ہے یا سیکھا ہے وہ اردو پڑی ہے یا سیکھا ہے سوچ میرے بیٹھا ہے میرے ویٹھا ہے میرے ویٹھا ہے میرے ویٹھا ہے کہ نائی بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سو ہاں خود ہی سبسلی اچھا یہ مشکل ہوتا ہے بچوں کو جب کچھ اب اتنا ٹرائول کراتے ہیں پیرنس نئے ہر دفعہ نیا گھر ہر دفعہ نیا سکول ہر دفعہ کیا ہوتا ہے جب لڑکیاں تو بہت سیڈ فیل کرتے ہیں دس پچھ آئیو کیونکہ آپ کے اپنے پرانے دوست چھوٹ چاہتے ہیں ٹیچرز وہ نہیں رہتی وہ ایک سلسل نہیں رہتا پیملیاریٹی کا جو ایک سکول کے ساتھ ہوتا ہے کیا لڑکے بھی اداس ہوتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں شاید اداس ہوں گا بلکہ میں ایکسائٹن تھا کہ ہم ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جہاں میں صرف نام سنا تھا تصویریں دیکھیں کبھی گیا نہیں ہوں تو ہم تو بہت ایکسائٹن تھے لیکن دس سال کے بعد ہم ہوئے ہیں کچھ تو ہوتے نہیں کہ ہر سال ہر دو سال بعد وہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہم دس سال رہیں پھر دس سال کے بعد مہا شیفت ہوں گے اور تو ہم وقت ہوں گے Bin میں بے آنے رہے ہیں تو ملیشیا کیا 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 لہے کر گئے اسٹریلیا کیا تھا ملیشیا نے کیا کیا کہ ملیشیا کیا دفعی ملیشیا کیا ملیشیا کیا کیا میں اتخابات کیا کیا میں ایک ایک سانس و جارہ کمیونٹی کیونکہ ملیشیا میں جو ایکسپائد کمیونٹی تھی خاصتا پاکستانیوں کی وہ بات کلوolenیتی اور بات خاصی باری اب وہ نہیں وہ جو سوشل نیٹورک ہے اب نہیں رہا لیکن اس زمانے میں ایجیز کی بات کا نام بہت کلوس لیٹ تھی بہت ملتے تھے ہستے تھے تو وہ مجھے بہت یاد ہے میرے جو پاکستانی دوست اس وقت تھے اب کئی وہاں ہے کئی کوئی اور ہے رابطہ ایتنا رہا نہیں لیکن وہ ایک یاد جو ہے اور اور اسٹریلیا پر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا شورے میں عجیب لگا کیونکہ ایک تو ان کا ایکسنٹ سمجھ بھی نہیں آتا اور جب میں اگریزی بورتا ہوں ہی ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں شاید بہا ہوں بہت سا بائی سار رہ کر آ رہا ہوں اچھا اور شروع میں یہ بہت لوگی بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی سلانگ بہت اچھا ہے وہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اچھا لگے تھے اور کہا تھے اسٹریلیاں؟ ایلون ایلون دیو ایلون اس پر کیا سوچ رہے تھے جب ملیجیا میں تھے کہ کیا بنو گے Oh without a doubt actor مجھے very cliche رہا مجھے یاد ہے کہ یہ کیسے پتر یاد تو ان فلموں کے وجہ سے جو امی دیکھتی تھی ہم بھی دیکھتے تھے شوق سے you know Amita Bachana is a huge fan and still a huge fan so امی کے ساتھ اور کیا کیا شرحاتیں کرتے تھے I'm finding you very interesting she's an amazing woman when she was in the school she was in the marching band she was a leader she used to be the person with the baton at the front of the band and sort of lead the parade لیکن nani نے پڑھنے نہیں ہے نہیں نہیں گھر میں رہے so nana شاید پڑھانا چاہتے تھے اور امی کو دو ہی شوق تھے اس وقت میں شاید میں جنرلائز کروں لیکن بہت سارے خواتین کو اس وقت میں شوق تھے اس وقت میں شوق تھے اور اس وقت میں شوق تھے اور اس وقت میں شوق تھے اور اس وقت میں شوق تھے تو وہ دونوں نہیں ہو پائے تو I think some way deep down I think وہ ہے کہ میں پڑھ نہیں پائیں لیکن اس کے باوجود جب وہ سنگاپور گئیں جب وہ ملیشہ گئیں جب وہ ملیشہ گئیں جب وہ آسٹریلیا گئیں she went through her own struggle and to a point جہاں پر وہ بہت independent ہو گئے language کو کوئی کوئی problem نہیں تھا initially تھی problem ان کو but now she's an independent woman with her own life لیکن ان کے بھی struggles اور ان کی جو کہانی ہے وہ بہت الگ so she's a very brave woman جب وہ بہت الگ مجھے نظر آرہا ہے کہ ایک گھریلو خاتون اگر تھوڑا سا دیفائنس تھی نا کہتے ہیں کہ وہ ایک پہلا قدم تھا دیفائنس کا تو پھر آگے کیا کیا دیفائنس کیا ایکٹر ایکٹر بلکل مجھے بات کہنا جارہا تھا کہ بجے بچپن سے ایکٹر بنا تو مجھے یاد ہے نانیال میں جو ہمارا گھر ہے ہم لوگ آتے تھے ہر سال اور نانی کو بہت شوقتا فلم بہت شوقتا فلم یہ ایک باتی کہ وہ فلم کے دوران سو جاتی تھی اور پھر آخر میں جاگتی تھی کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو مجھے یاد ہے اب بے کہ وہ گانا لگا تھا کئی کسیت دیک پر اور میں نے دوبرتایا باندھا تھا اور میں اور تارک میرے جو چھوٹے باہی ہیں وہ ہم دانس کرنا نانی کے لئے میں نے دوبتا ہے میں نے دوبتا ہے اپنے of گروس میں جانبوں Dank میں نے زوجہ پاس کیا س�� literal Philippines میں نے لوگی سے چید ہے گئے اور اس سے دپلوماغng queria partis میں بیいる گیریا والماأی چیز ہے اور اmید تو اس اور یہ پہلے میں پہلے مجھے یرمی دیکھائے اور پہلے کیا ہونے کو پڑھا چاہے گا کہ کیا کیا ہوگا تو پھر کیا کیا ہونے جب پتا چاہتا ہے کہ یہ بچہ ہی وہ اپسیٹ کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور وہ میں بن نہیں پایا میں نے کوشش ضرور کی بہت کوشش کی لیکن میرا دل اور دماغ نہیں اور تھا اور بہت دیر بعد ان کو اسیز کا احساس ہوں جب میں نے اور یہ تمام والدین کو جب میں ملتا ہوں آج تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جو جس ڈریکشن پر آپ کا بچہ جانا چاہ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ ڈریکشن ہے کیا ہو کیا کرنا چاہ رہے کرنا چاہ رہی ہے گیو ڈیو سپورٹ آپ کا وہ جو سپورٹ ہے نا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے لیے وہ سپورٹ کتنا مائنہ رکھتا ہے میں نے ابو کنی بتایا کہ انہوں نے ریڈیو شروع کیا ہے ایک دوزار چار کی بات ہے ایک سال ریڈیو کرنے کے بعد اتفاق سے کچھ پر بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں اور وہ لوگ میرے ریڈیو میرا ریڈیو شو سن رہے تھے and he happened to listen to it also مجھے یہ بات پتا نہیں تھی بعد میں ان کی call آئی میں پہلے دیکھیں گفرہ کہ اللہ خیال ہو کیا ہو گیا I answer the phone اور ان کے الفاظ مجھے آدھ بھی یاد ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ تمہاری روح اسی میں خوش ہے and ابھی میں سوچتا ہمیں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں and I feel like tearing up because for me and I feel like.. aaaah 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 I can now breathe you know aaaah and it's so important for a parent to understand this ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے ہنر کے ساتھ آتا ہے اس ہنر کو پہچاننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کے بچے چاہتا ہے کہ میں کچھ بھنوں جو آپ کے دماغ کی سوچ کے خلاف اس کو نظر دیکھ ضرور نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے آپ کے سپورٹ کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہ پہنچ سکتی ہے آپ کی سوچ so that for me was a complete shift and then I accelerated کیونکہ باہر کے دنیا میں بہت سٹرگل ہے تو اگر پیچھے سے آپ کی وہ سپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا سٹرگل ڈبل ہو جاتا ہے بلکل پوری دنیا کو بھی تو کنونس کرنا ہے کہ آپ میں تلینٹ ہے وہ بہت بڑی وشیس دنیا ہے جہاں جس کو آپ کو بنانے میں سمجھانے میں اوزاہر کرنے میں بہت ارسا لگتا ہے تو گھر سے بھی اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہے تو کیا آپ کے سپورٹ نہیں ہے دبالی بہت مشکل وقت ہے وہ جب آپ نے دنیا میں بتانا ہے کہ آپ ٹالنٹی ہیں میرے اب میں تو کسی کا چہیتھا ہے اور وہاں جب جب تاکیا ہے کہ آپ کسی کا چھہیتھے لیں آپ کو مہنک کرنی پڑتی ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو پہلے 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 جواب کیا ایتھی پہلے جواب پہلے جاوب پہلے تو دو تین سال تو میں بطورے ایکسرا کام کرتا رہا یہ ایسٹریلی کی بات کرتے ہیں تو کسی سیریل میں ماں تو سیریز کہتے ہیں کسی سیریز میں ماں پیچھے بٹھا دیا کوٹ کا سین ہے کہیں وہاں بٹھا دیا ریسٹران کا سین ہے کچھ کس مرت ہوئے تو پیٹھ موڑ کے نہیں بیٹھے اور شکل نظر آئی جب مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے جم لگی تھی کوٹ کا سین ہے اور مجھے پیچھے بٹھایا گیا اور میں آہستہ آہستہ کھسک رہا ہوں کہ کئی کامرا کا ساملے بس آجا ہوں یا کئی ڈریکٹر کے نظروں میں آجا ہوں تو ریڈیو کہاں سے آگیا تھا یہ انترسلنگ ہے کہ آپ بانے جاہے ہیں ایکٹر اور ریڈیو کی طرف آپ مائل ہو گئے سیڈنی آسٹریلیا 2004 ایک مہاں پر اندین کمپنی میڈیا ہوس ہے تو وہ اکثر ان کی کنیکشنز ہیں بولیوود میں کارسٹنگ رہے ہیں کارسٹنگ رہے ہیں تو ان کے سی او سے ملاقات کی کہ میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں پھر اندین سوال پوچھے کہ ریڈیو کر رہے ہیں کروں گا ہندی بول لیتا ہوں اور کے بولتا ہوں اگر دو بول لیتا ہوں پنجابی بول لیتا ہوں اور اگر دو بول لیتا ہوں کارسٹنگ رہے ہیں اور اگر دو بول لیتا ہوں اگر دو بول لیتا ہوں اگر دو بول لیتا ہوں کارسٹنگ رہے ہیں لیکن تک اگر دو بول لیتا ہوں ماہ چاہتے ہیں اور کچھ کو فرنا سانسلی کارسٹنگ رہے ہیں اپنے طرح میں اپنے طرح میں بہت زبردست ایک پیراگراف رکھی تھی میں گیا اندر سٹوڈیو میں میں نے ریکارڈ کیا اور سائن اوف ہوتا ہے میں آخر میں میں یہ کہا کہ میں ہوں آپ کا چہیتہ خالد ملک the first response was پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی کے چہیتے نہیں ہیں that was a dagger to the ego right کہ ہاں میں تو کسی کا چہیتہ نہیں ہوں and that really taught me a lesson کہ آپ کسی کے چہیتے نہیں آپ کو مہنک کرنی پڑتی ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے میں بھی پھر کہیں جا کر آپ کسی کے چہیتے بنے لیکن ایسی بات نہیں ہے for granted نہیں لے سکتے آپ کے جی ہاں میری کیا بات ہے میری کیا بات ہے بالکل اچھا پہلی محبت کابول پہلی محبت پہلی محبت new zealand i had the biggest crush on this girl called tahira ہاں that was my first puppy love 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 i went to do one year of study in health sciences slash medicine university of otago which is south island that was my first time to please your dad so that was my first so that was my first crush what was good i don't know what attracted you maybe because she was half pakistani i have no idea and spoke your language and maybe spoke a bit of my language and maybe she was Malaysian and Pakistan i think that's what and she had a very pretty face she was dark skinned and both of them were right Malaysian and Pakistani also initial roots i don't know why i liked it but i just knew i had a crush on her yeah then and then that was not the one side one sided oh very one sided very one sided it was very one sided my heart broke a little bit because when i was going to go ahead and i didn't know how much my heart broke at that time but yes then when i was going to go back when my heart broke at university again this time in melbourne i was with someone there but that was not much after that 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 my first wife actually oh so then i decided to try out marriage then for three years i got married and after that there was no chemistry there was no chemistry there was no physics but it ended it ended very terribly three years later but that was for me when i see at that time when i think at that time i was very angry because some of the things happened because i was mentally very disturbed and at that point i was very mentally disturbed and at that point i was very mentally disturbed and at that point i didn't that 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 was a leader in my life a leader a leader to help me grow up quickly because i was getting into this world and i needed to grow up quickly and she played and she played after that this is 2001 that 2001 so if you watch the show and say thank you for giving me strength actually now i look back on it and courage because if this doesn't happen then if Pakistan doesn't come to Pakistan then it's not it's not your life it's your events in your life it's all connected in itself it's a great so that's why you don't regret do you regret anything? no do you regret anything? i don't i'm sad about a few things but i don't regret anything first of all i underwent therapy for a while i was in depression for a long time so i remember my therapist i used to say i used to say i would love to go back and i would decide and she said you know what if you get back you will decide what you do because that's who you are oh that's interesting i thought okay fair enough and you have a daughter i have a daughter from my first marriage her name is Sumayya okay and she's now mashallah 18 years old wow yeah she has a bit of you who wants to be an actor people tell me i've seen pictures we haven't been in touch for a long long time in fact this year Maruch will give me if you want to see her she said you know get in touch with her and i did i really did try to get in touch with her but she's angry then make it yes you have to have to do it yes that's my effort so i tried very much so i thought let me give her a little bit of time and space and i'll try again she's angry but it happens that when one goes and the child stays with someone they have fed certain stories some biases they tell them and that's why that's why she's angry and it changes I just feel there's always there's always two stories you have to decide who's wrong but but actually every parent has a right that he or she should hear their story to their children i think this is all parents right and this is also the right that they hear the story and then they have to decide that they have to or not i agree and now mashallah we have three children we have to come here before i tell you when they have broken hearts and depression and here we have to come 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 here after my initial divorce i remarried again to a choreographer she was in Australia first? first was this is my third marriage oh i didn't know that yeah yeah so i remarried again he is a choreographer so pakistan i came here first because i worked here someone told me listen after 2007 there is a media channel there is a lot of work there is a lot of work i didn't know no one knew 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 in my family i have to come here with a lot of work with a lot of work so i made my own contracts my own base then 2007 i decided to move to pakistan and then she joined me and then i started working for she is your second wife the second wife and then where did you get from پھر ہماری ملاکات ہوئی میں نے ایکша خورا چھونڈ پیارا ہماری ملاکات ہوئی ہماری ملاکات ہوئی ایک ہم ایک بڑیسیو اس نے ایک ہماری پیارا ہم نہیں آئی ہم سکتا ہے اسیم ہم لوگ وگو نہیں چایش دی وہ کیوں نہیں چلی شادی جو ہماری بات چیت تھی رہا شادی کے دوران وہ بہت کام کے حوالے سے بات چیت یعنی کہ ایک تو ہم ایک ہی انڈسٹری سے تعلق کرتے تو صبح تپہر شام یہی بات ہوتی تھی کہ اس کا سکرپٹ آیا ہے اس کو کانٹیک کرنا ہے تو اس دائرے سے مہار کوئی بات ہوتی نہیں تھی فیملی والی بات تو دونوں کو ہی گوم گئے گوم گئے شاید کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی صرف کام 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 تو اور وہ شادی سلی کوئی آرٹھ نو سال تو آخر میں میں نے کہا مجھے آدھے اسے ویہی آمکابل دوستانہ مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ دوست اور میاں بی بی کم she said I agree she said I think we were just meant to be friends we weren't meant to be husband and wife I said I must be the king so is that it so much was about تو ہم ایک پارٹ کن میں رہتے تھے ہم نے کہا توں یہی رکھو میں ایک اور اپارٹمنٹ دون لہتا ہا I will move out تو یہ ہے اور پھر یہاں ہے اس حتیٰا ہے کیا کیا حٹی کیا conjure؟ امی اور بہت کیا اما بھی اما بھی اس کو بداخل کر اور بہت کیا ہے پھر بعض اس پر اور آپ کو ستیل بھی نہیں رہے تو جب آپ کیا اپنی بہت کیا آپ کیا ہے کیونکہ امی کا امی کہا ہوں گا میں باتاتا ہوں امی و سکتے امی کیونکہ امی اور ابب یہ علیہنہ ہے کیونکہ امی اور امی جانتا ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ کرکہ از شاب میں اپنű ڈیڈینس کا گنات دیکھیں لہذا ہمانی درم سے جانسا پتہ کیا لیکن میں ہوں سے ٹھیک رکھائے کے ب copper مجھل شبات کے لئے سے ہر نڈا جب کو ان کے بเลھے رہے نے کیا ترکھا اللہ کیا جب میں انتاب ہوا یعنی دیر اور اس وقت ایک جذبہ تھا ایک جوش تھا اور ایک میں تنگ آ گیا تھا میں نے کہا بھائی میں اپنی زندگی دوسروں کے مطابق نہیں گزار سکتا تو مجھے تو یہ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے کہ خالد ایک ریبل سا ہے تو یہ کرے گا ہم کیا کہ سکتے سن کے نہیں سیکھے گا کر کے سیکھے دیو کر کے سیکھے دیو بھو کتنے دو اپنے ہاتھ چھڑ دے یہی ہوا اور دوسری ہوا اچھا جی میں نے سوچ لیا اگر میں جی آئم وکن آؤد اور میں کسی رہاں گا وہ گر میرے گر رہ گی اور پھر تبہین نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو ابب بھی نے خاص مخالفت نہیں کی لیکن کچھ عرصے تک بات چیت نہیں ہوای تھی ہماری ہلو ہائے نورمل لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوای تھی and then dad fell ill in his last years پھر وہ I think he became very emotional also in his last few years پھر بہت باتیں ہوتی تھی اور اکثر میں اببو کبھی کبھی ڈاند دیتا تھا کہ آپ کیوں اتنا کمپلین کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور you know do this you should do that سکتا ہے اببو بگیئین رہی فرائجیل آنڈ دیتا ہی جو پھر ایگر مینکلی رہی ملتا ہے میں ایک حرین انسان کو ہے جوٹ رہے کینٹ مرمی نہیں کرلی سب چیزیں پرزل کے طرح فٹ ہونے لگتے ہیں سمجھ سے کچھ ایک مقابلہ پورے طرقے سے نیکنے لیکن کچھ ایسا پر سمجھ سکتے ہیں زندگی کا نام یہ ہے بھوگتنا، سیکھنا، غلطیاں، آرام بھی اور جد و جہد بھی یہ مارو کا بائی تھی یہ سمجھنے کے دور سے پہلے یا بعد میں اس کے دوران اس کے دوران سایت دیوارسد اس میں سیکنڈ وائف اور اس میں سنگل فر ایک سال ایک سال، ایک سال، ایک سال، ایک سال، ایک سال اس کے دوران میں باستر حق گا اگر آپ برا نہ مانے تو یہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے میں آپ کی بہت بڑی فان ہوں اور میں میکزین کے لکھتی ہوں اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی انٹروی کریں مورننگس ان کراچی اور مورننگس ان کراچی ہم انٹروی ہو نہیں پایا لیکن ہم بہت سنتے ہیں آپ کو افلاح ہوں شکریہ بعد میں بات پتا چلی کہ وہ ہے جیویری عباسی کی کزن پہلے کزن گفتگو پہلے ملاقات ہویا پہلے ہیں خورا خورا جیویری تو و تم تفاytic چیز باتیں فردگو و تم تفا Lux an میں jätte комیی ڈا رکھénergieً فعل اس قاندا آپ کا اپرا کا ایک اٹھ رو spaghettiama اپرا نے کہ اپرا کے ایک اٹھ روٹا çekشوق کہ میں باعت باعت میں کہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ ایکسٹریمی warm sensitive and loving مجھے یہی چاہیے مجھے یاد ہے تلاک کے بعد میں اکھیلا بیتھا ہوا خانت میں چاہیے کیا سو اچھ پڑھ گیا مجھے چاہیے کیا مجھے ایک فیملی چاہیے مجھے ایک ایسی خانت میں چاہیے جو جس کے اندر حنر بھی ہو because it's very important that you recognize that you have a skill because that means that you can contribute in society وہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ completely warm and all embracing and i think وہ کہتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ پھر کائنات آپ کو سن رہی ہوتی ہے پھر کائنات بھی کہتے ہیں کہ چلو میں مدد کرتی ہوں i think that's what happened ڈانٹا تو ہوں میں آپ نے بچوں کو لیکن ڈانٹا تو ہوں ڈانٹے ہوں یا ایک لائی میں کھینچتے لکیر کھینچتے ہو ڈانٹا بھی ہوں مدد کرتے ہیں میں بہتے ہیں میں نے بہتے ہیں میں نے بہتے ہیں میں نے کہا جیسے میں نے پہلی بھی بات کیا کہ جب کوئی اس دنیا میں آتا ہی آتی ہے ایک ہنر کے ساتھ آتا ہے لیکن معاشرہ گھر یہ لوگ وہ ہنر کو دفنا دیتی پھر ہوتا کیا ہے نہیں میں تو صرف بچوں کیلئے زندہ ہوں میں تو صرف اپنے شوہر کیلئے زندہ ہوں میں تو صرف فلاں کیلئے زندہ ہوں اپنے لئے زندہ نہیں آپ کو ایک زندگی دی گئی ہے یہ ایک تفہہ ہے ایک موجزہ ہے ایسے تو نہیں دی گئی ہے تو اس کی پیچھک بہت بڑی وجہ ہے اس وجہ کو ڈھونے یہ تو بچے ہیں اب آپ کو میں بات بتاؤں سمین آبپا آپ کی یہ بات ہے جب ماروخ اور میں ملے تھے سمین آبپا کے ساتھ بتانے آپ کو یاد ہے یا نہیں ان کی ایک بات ہے جو مجھے آج تک یاد ہے اور وہی بات میں جتنے بھی شادی شدہ لوگوں سے ملتا ہے میں وہ بات آگے پہنچاتا ہوں اس وقت ہماری بڑی بیٹی جو ہے لیانا پیدا نہیں ہوئی تھی but she's about to be born i think تو کسی ایسی تقریم میں ڈینل میں بلکہ آپ سے ملاقات کی آپ نے ماروخ سے ملاقات کی ہم تو پہلے جانتے تھے ایک دوسرے کو پھر آپ کا جو ایک مشورہ تھا نسیت سمجھے you said to us کہ never fall in love never fall in love with your children but love your children but only fall in love with each other that hit me like a brick میں نے وہ ایک revelation تھی وہ بات میں کتنی یہ اہم بات ہے کہ ایک فیملی زندگی میں جو دو بہت اہم لوگ ہیں میاں اور بیوی یا فادر نے بات وہ کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں ہے نا اور بچے سامنے ہوتے حالکہ میرے خیال میں کہ اُلٹ ہونا چاہیے first should be the two adults the parents and then the children کیونکہ آپ آپ دونوں کی محبت ہے نا اسی سے تو strength ملے کی بچوں کو بالکل بات if you fall in love with your children and you just love your husband وہ بچارہ کہیں کونے میں یا بیوی کونے میں بیٹھی رہے جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں بنیں گے you know like you're not into each other exactly so how will you strengthen those those three four children or two children or one child for the life that is ahead you know so i think that's why i feel کہ یہ ہونا چاہیے ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اور یہ جو ہم ہمارے معاشر میں ہے کہ میں بچوں کے لئے قربانی دے دوں گی یا دے دوں گا کیوں آپ کوربانی دے دیں گی you need someone told me once the kids don't belong to you they belong to the future they've chosen to be with you yeah they don't belong to you وہ آپ کے کوئی property نہیں ہے انہوں نے فیسے لگے کہ میں ہم بھول جاتے ہیں میں آپ کے family میں آہوں گا یا آہوں گی now guide me tell me what it is that i need to be aware of be careful of تو کیسے بابت ہو oh my goodness i don't know i think i'm strict ڈاڑتا ہوں میں اپنے بچوں کو لیکن i feel ڈاڑتے ہو یا ایک لائی میں کھینچتے لکیر کھینچتے maybe a lakir ڈاڑتا بھی ہوں when it gets too much in the house i do ڈاڑتا ہوں میں لیکن i think i'm a very hands-on dad مطلب شروع سے دونوں نے ملکے ماروک نے ملکے بے بی بی سپالے oh yeah it was listen i'll help you out ڈاڑتا ہوں میں ڈاڑتا ہوں میں ڈاڑتا ہوں میں ڈاڑتا ہوں completely involved ماروک کے ڈاڑتا ہوں کبھی کبھی کھانا بنا دیتا ہوں ہوں میں ڈاڑتا ہوں ٹھاڑتا ہوں کبھی کبھی It's a it's a limiting belief ڈاڑتا ہوں i'm a very hands-on dad ڈاڑتا ہوں شوٹ ہوتے ہیں اور تھاکہ وہاں میں گھر جا رہا ہوتا ہوں اور انتین کی بس میں گھر جاؤں گا میں آرام کروں گا کچھ نہیں کروں گا یقین معنی جب میں دروازے تک پہنچتا ہوں جو پہلی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میرا تو تف دن گزرا ہی گزرا ہے لیکن ان کا بھی مجھ سے زیادہ مشکل دن گزرا ہوگا ایک تو وہ گھر پہ رہی ہیں اس کے اوپر بچے تھے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا تو وہ تو مطلب ہے وہاں میں سے بہت دور پہنچا ہوں کے دون سے زیادہ میں گر کیا کچھ ہونے والے 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 والی اور ایک بہترانی جب میں آئی پہنچتا ہوں پہنچتا ہوں دوسٹ ہے یا ساتھی ہے کیوں کہ وہ میاں اور اس کی بہوی ہاتے ہیں میں بھی تبانیمہ نہیں مجھیں۔ اس چوچن میں آر cler Mädwie باتے ہیں بھی تو deteriorس میں بھی میاں بی 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 بن گانتے ہیں چوانی ٹھو شہر میں چوانی ہو رہی دوست جاتے ہیں چریف کچھ ایک دو کھنٹے ہیں ایک دو کھنٹے ہیں دشمن بن جاتے ہیں وہ ایک سایکل جا ہے دشمنے کی دوستی کی ساутьی کی شہر regulatory Dancing وہ ایک سایکل جا تھا اس کے لیدے ہیں ہر 선생님 اپس باحی گا whadoanstلoqu Okay so what are you still doing today呢 Here I am sitting sorry this one am happy, satisfied پیچھے مرکے دیکھری ont The struggle was worth it weapon As an Actor The struggle still continues The struggle hasn't ended as far as my career is concerned And I don't think anyone's struggle has ended Because who is already there is想 وہs بھی آگے کے سوچ رہے ہیں now وہ آگے کے جو بات ہے 套یش بائت ہے ouseうیدieg The struggle still continues ستیسفید میں تمام ہم اشتیسفید میں پہلے میں تو ہوں یا ساتیسفید میں کبھی ہوں اپنی ایک ہے مجھے ہوتاً معنی ہوں جاہاں پہنچنے سے اور پاہنچنے سے زر کو زہنی تھے اور حکم سنگیر میں تکرین میں پہنچنے ہوں پہنچنے کنے وقت آنے کیا ہے ستیسفید میں کوئی نہیں جاہاں پہنچنے کے لیے جس نے سریل کیا ہے آپ کے ساتھ نہیں جو نفس کیا تھا باغی باغی اس پہ کس طرح سے عجیب کیا تھا وہ اتنا باریک نازک کام کیسے کیا تھا کیونکہ یہ کیریکٹر سب لوگ جب ہی پورٹری کرتے ہیں تھوڑا سا لاجہ کرتے ہیں تھوڑا لاجہ سو سٹل رکھتے ہیں اتنا کیسے کیا تھا کہ اپنے آپ کو کھنچتے رو کے اوپر نہیں جانا اس سے آگے نہیں جانا کیسے کیا تھا فاروق رند جو ہدایت کا انہیں مجھ سے کہا تھا شوٹ شروع ہونے سے پہلے کی یہ جو کردار ہے یہ ہے ہی اسے اگے مین لیکن ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہی اسے اگر ہو اگر ہم ہی اسے اگر ہیں بہت سارے ایسے دوست ہیں ہوا گے مین لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے یا پہچان نہیں پائیں کہ یہ گے ہیں کہ یہ گے ہیں اور پہنچین ہیں نورمل گائز سپیک نورملی نورملی کھرامرات کے نورملی جو کنیکشن ہے وہ نہیں وہ نورملی مچو لکنگ اور جانب اس فرمانے اس میں دامایے اور اس میں معلوم کرتے ہیں ایک عاملہ شرم اس قوید ایک عاملہ شرم اسفرمی شرمیشن اسی چاہرم وستانے اسی عاملہ شرمیشن اسی عاملہ شرمیشن اسی جانب خوشی تو فاروق شرمیشن ب CPU ویڈیوییوی فرمیزی تو اگر وہ نہ ہوتے تو شاید جی بات نہ ہوتی میلے مشکل کام تھا وہ آواز کو موڈیلیٹ کرنا کیونکہ ایسی بیسی آواز ہے تو ہمیں اتنا بیس نہیں چاہیے تھا ہمیں ایسی بیس نہیں چاہیے تھا تو وہ میلے ایک چینلز تھا تو ادیاد ایسی نیو کہ بلے گی ایتی اٹینشن نہیں ایسی نیو اس کے بعد جب بات اگباروں میں آئی یہ بلاغز میں آئی ہے کہ خالق مالک is doing this character فون کارز آنے لگی میں فلانس ہوں میں فلانس ہوں ایک انٹریو پلیز ہمیں دیں اور مجھے بہت تعجب ہوا سنکے کہ جو پہلا سوال ہوتا تھا ان کا یہ تھا کہ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے اپنے جان میں آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ شاید آپ کو میں نے کہا یہ کیسے سوال پوچھنی ہے آپ کے is my life threatened or not by doing this role میں نے کہا یہ ہمارے ماشرے کا حصہ ہے ہم صرف یہ پورٹر کرنے چاہ رہے ہیں کہ مومن ہمارے ماشرے میں جنرلائز کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایکٹر ہے یا ایکٹر ہے تو یہ اس کا خاندان ہی ایسے ہوگا یا اس کا کریکٹر ہی ایسے ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں اٹیمٹ کہ ہم معاشرے دکھائیں کہ کہانی اور بھی ہے کہانی کے اور پہلو سمجھنے کی کوشش کریں بھی ہے تو یہ ایک کرکٹر تریکر تریکر ہے ایسے ہوگا ایک ہم ایک کررہ تھا میں بہت سنسیٹیو ہوں کچھ زیادہ ہی سنسیٹیو ہوں سنسیٹیویٹی تو نہیں بدلنی چاہیے وہ تو بہت ضروری ہے تو بھی انکٹر ہاں پتہ نہیں کبھی کمی مجھ لگتا کہ کیونکہ بول کیسے کرے گا ایکٹر اپنے آپ کو کسی اور کریکٹر میں کا سنسیٹیو نہیں ہو تو وہ خود ہی پس اپنے آپ کو اپنے آپ کو ملتا رہے گا اور دوسروں کو بھی ملا تا رہے گا کبھی یہ سنسیٹیویٹی پیش کشم ses من ہے چیہ کیونکہ سنسیٹیویٹی ت ولی ہوں یہ بات آپ ہے ہم آپ سنسیٹیو ہونے کبھی بلد بلد Garage کبھی بلد بلد ہوں یہ ایسب انتاب clожу کبھی بلد hein کنی جنبیتیو والی سنسیٹیویٹی آپ شے لگیں wi中ด لد کنی جنبیت تابقا ہاں اور ایک بلدگا ہے آپ سندانOULDیو کہا ہے یا ایک دون ہے میں بچے کیونکہ کیوں پھر بدل کے کیا ہو جاؤں میں صرف اندوسری کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے اپنے تجربے کے ساتھ کہ یو نید تو بی ایللل اگریسیب انفرچنلی اور وہ اگریسی میں ہے نہیں تو اگر میں بدلنہ بھی ہاں میں بدلنہی سکتا کیونکہ وہ اس نور پر میکار لیکن اس کی اس کی اس کی اس کی نقصانات بھی اٹھانے پڑے بخیر اس کے باوجود میں مجھے باغی ایسی رولز ملتے ہیں وہ تو مل جاتا ہے جو ہے نا وہ تو مل ہی جانا ہے اس سے تو نہیں اس کا تو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی دکھے کیوں میں اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید نہیں وہ تو ملے گا اپروچ بدل جاتی ہے جب آپ سنسٹیف ہوتے آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ ایک اور طرح سے اپروچ کرتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ میں جو ہوتا 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 ہے میں تو اسی ہوں اور اسی میں ہی میں نے جینے اور اسی میں اپنا راستہ دھونہ ہے لیکن پہ خالد میں کیا رہ گا اس سے مرکا ہوتا ہے اس سے مرکا ہوتا 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 آپ اطمت تشکیل لیکن، اس سے چیزے میں جو نیرے لیرے ہوئی نیرے ہو great متوچھتا کور دورو احساس ہو combination ہم چھوکتا ہاتھ اس offic نهلا ح�� نظر کا بڑو ، bod جب بڑو ساگر بڑتا ہے ہستے بھی ہو یا نہیں ہستے نہیں ہستے ہوں کم ہستے ہوں اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ چار سال ڈھائے سال اور ڈیر سال تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھر میں اس قدر ہنگامہ ہوتا ہے رائیٹ ہوتا ہے رائیٹ 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 تو وہ جو ہے اور ان کی حرکتیں ہر بچے میں ہیں صرف میرے بچوں میں نہیں ہر باپ سمجھتا ہے درار بچے م نہیں ہیں گا تو تو وہاں رائے ساں ام08 میں 've کیونکہ ہمیں اچھے علماء کی ضرورت ہے میں نے کہا نہیں 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 میں نے کہا نہیں نہیں کیونکہ کیونکہ my dad wanted us to become something تو میں نے کہا نہیں جو یہ بننا چاہتے یہ بنے I will guide them as best I can بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا پیچھتے دو مہینوں کی بات ہے چاہے دو پرانی بات ہے میں نے کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی بھی نہ کرنا چاہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہاں سکولنگ کالج جو بک ہے وہ لازمی کریں اگر یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں اگر یونیورسٹی نہیں جانا چاہتے ہیں تو الٹرنیٹیف کیا ہے میں نے میں نے کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے میں نے ماننے کیا کہ اگر آپ کسی چیز کا شوق ہے آپ کو رائٹنگ ہو اگر آپ کسی چیز کا شوق ہے آپ کو رائٹنگ ہو then rather than go to university and learn acting learn on the job go آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کریں جس کو آپ پسند کرتے ہو جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کام کریں تھوڑے عرصے کام کرنے کے بعد پھر آپ جا کے ٹریننگ حاصل کریں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو ان کو فون ٹھائیں پاکستان میں یہ ہے سہولت کہ کام کسی کو پسند کرتے ہو کام کسی کو پسند کرتے ہو کام کرتے ہو جس کے ساتھنا چاہتے ہو حسنو توالیہ ہمیں وہ چوری ہے تکیہ ہمیں بلانکت تکیہ اچھا جو تکیہ اچھا جو تکیہ میں نے کہا چلو تکیہ ہے اور آج تکیہ ساتھ ریمال کرتا ہے اچھا میں جو ہمیں گے اسلام آباد تکیہ ساتھ ہیں کوئی ہے اچھا سیگورٹی بلانکت ہے بچپن کا حال تک میں اچھا اچھا مجھے 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 جو تکیہ نید چھ將 تم گیشتھ کرند جیو مجھے انگیر مجھے انگیر لوگ不好 مجھے 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 آپ اپن 코로 اگر ایسا میں جب آپ کو نسلتے ہیں وہ نہیں İ Tammy کا ایک بزور کی ایک بزور ہے کیا آپ کو تمکے ہیں یا جب آپ کو نسلتے ہیں من ایک بارتالی آنوس اگڑا اگر آپ کو لیا ہے و تو دیگی ایسا موٹ کرسکتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اب تھوڑا بہت سامجنے لگا ہوں کچھ اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پتہ چل گیا کہ محبت بہت ضروری بہت ضروری اور نفرت نفرت ضروری ہے in the sense that it gives you the alternative opinion I think نفرت نہیں کہوں گا I think I probably call it courage وہ ضروری ہے نفرت you're mixing it with junoon passion you think so I think دفرت زہر ہے لیکن passion or junoon چاہیے بلککل چاہیے for anything for anything you want to achieve in life it's an essential ingredient passion and junoon it's an life so what are you going to do about career two films next year انشاءاللہ پہلے کورٹر میں وہ شروع جائے گا اچھا ایک آدھ سیریل ہے وہ کرنا ہے تو لیٹسی اس کے باعت کیا ہوتا ہے this is the first three four months of 2019 آپ نے پیسوس کرتے ہو کہ ایتا سارا کام کر لیا پورٹ فوریو زبردست ہو گیا تو اب ایک ایجنٹ ہونا چاہیے واپس وہیں کو بھائی ہلو ایک ایجنٹ ہے لیکن اسٹریلی کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں لیکن یہاں پر ایمین ایمین لیکن اپنے بہت اچھی دلچسی بات کی ہے کہ ایتنا سارا کام لیکن آج وہی سارا کام ریلی دوزنٹ میٹر بکوز آج ہم اس چرائے پہ کریں جہاں پر پر دیکشن کمپنیز جہاں پر آپ کے برینڈز دیکھنے کہ آپ کے سوشل میڈیا میں کتنے فارم سوشل میڈیا انسٹرگرم فیس بوک نمبر چاہیے بس تو آپ بھی کر سکتے ہو میں آپ کے ایک پردکشن کمپنی ہے کراچی مجھے ایک کردار افر کی کہ کردار سب تہہ ہو گیا تھا سب کچھ تہہ ہو گیا تھا پھر جب بعد میں ڈیٹس نہیں مل رہی تو میں نے کہا بات بتائیں ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے کہ جو رائٹر ہے انہوں نے سکرپٹ کو ری رائٹ کیا جو آپ کا والا کردار ہے وہ اب مین میں آ گیا کیونکہ آپ نے لیڈ کبھی کیا نہیں بکوز ہم ایک کریکٹر ایکٹر چونکہ آپ نے لیڈ کردار نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کو اس کردار میں اب نہیں کہا سکتا مجھے فر می دس یار دیکھا تینیل پوئیٹ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے خالد ملک کو اب مجھے سوچنا ہے کہ وہ دیوار کیسے چلانگ باغوں تو کیسے کیسے سوچا ہے کہ کیسے چلانگ باغوں دائلوکڈرون می اللہ ہوں گا دائلوز سوشل میڈیا پر نہیں میں خود خاص کچھ کرنی رہا سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا کہ خالد ملک آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں میں نے کہا چاہیے آپ کو نہیں ہمیں چاہیے کہ خالد ملک نظر آئے سوشل میڈیا میں نظر آئے تو ریڈیفائن کرنے کا پلان کیا ہے پھر اندھر آئے سوشل میڈیا پر پریزنس ہو فیس بک پر انسٹیگرام پر پہلے میں بہت کم ایونٹس پر جاتا تھا پریمیرز پر جاتا تھا اب جانے لگ گیا ہو it's all part of this strategy کہ آئندہ کوئی نہ کہے کہ آپ نے کبھی لیڈ نہیں کیا تو آپ کو لیڈی سکتے ہیں اور آئندہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے جو کام کیا تو کیا لیکن آپ کے اتنے لاکھ فالوئرز نہیں ہیں انسٹیگرام پر تو لیازہ آپ سٹار نہیں ہیں سٹار وہی ہے جس کے لاکھ دو لاکھ فالوئرز ہیں لیکن کام نہیں کیا کچھ بھی نہ کیا لیکن ہے تو نمبر ستکر so this is the world we live in now نمبر کی گیم ہے it's all numbers and خالد is ready for this game ready for the game I think that's important that you're ready for the game دو راستے ہیں ایک ہے سidelین کا اور ایک ہے main street جس کو ہم جو بھی کہیں main street کو ہے نا تو انسان کی اپنی مرضی ہونی جائے چاہے تو وہ سidelین میں چاہے تو وہ سidelین میں چاہے ٹھیک ہے کام ٹھیک ہے کام ٹھیک ہے اور اگر وہ main سڑک کے اوپر ہے تو پھر وہاں سپید ہے بلکل ہے وہاں کی requirements ہیں بلکل ہے اور ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے اور مجھے سمجھ بات آگی کہ یہ اس دور کا یہ گیم اس دور کا یہ کام اور اس دور کا یہ کام اورan آپ نے نگیٹیوی نہیں بات کیا خالد یہ مجھے اتنی اچھی لگیا بات آپ چاہتے تو بات کرتے کہ یوں دیکھو ذرا ہے نا جو سم ٹائم لوگ کرتے ہیں پت کیوں نہیں اگر اس وقت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے بلکل سی تو وائی ناٹ بلکل سی اگر آپ کو یہ نمبر چاہیے ہیں بلکل سی آپ اسی گیم میں ہے نا بلکل سی آپ کو ایک طرح سے لگنا ہے آپ کا کام ہے تصریریں ہیں چھپنی ہیں بلکل بلکل ہم جب یونگ تھے تا رمیمبر وہ سپریڈز ہوتے تھے کہ آپ سبح کو جب اٹھیں گے تو وہ سنڈے کی میکزین میں آپ ہیں یا نہیں ہیں بلکل بلکل ناو لڑکیا افرٹ کرتی تھی کہ انہوں نے وہ میکزین میں بھی آنا ہے کورز پہ آنا ہے جس کا کور پہ آنا بڑا ضروری تھا میکزین کے آپ سارو کچھ برائیڈل ہو گیا جب تک آپ دلہن نہیں بنے گے آپ نوٹس نہیں ہوں گے you know you know کیا سے چینج آ گیا بہت چینج so you know کور پہ آنا کا مطلب یہ تھا کہ اندر آپ کا انٹر ویو ہوگا اور پہلے میں تو فیس بک میں تھا ہی نہیں آپا کسی نے کہا کہ بناو فیس بک پہ ٹھیک ہی بنا لکھا I'm so glad and then I realized wow یہ تو گی میرے لگے آپ تو so yeah so I've taken it on board show business ہے نا yeah it is show business it is show business اس میں آپ کریں وہ جو required ہے and why not so what was that on Instagram پہ plan کئی جا رہے ہے پہلے میں کچوں ہی نہیں گھافتdenly Instagram ístے کا پہ پہ چاہتہ ہیں کیا بھی آپ پہ چکر رہے ہوں میں پہتے ہیں آپ نے بسکی translated میں کیا آپ نے سمیتے ہیں کچھinho میں کچی cited میں کچھ نہیں کچھ آ یا آپ کو یہ یہ Pvbe دیا ہے آپ exactly آپ tortilla آپ پہ آپ کچھ یہ آپ آپ کو خاصت کرنے لیے نبو ہوں ہر منابا شکریہ آپ کو شخصیت کرنے لئے اس کے پر میں مجھت کرنے لئے اس سے قدمت کرنے لئے وہ اولیے مجھے ایک مجھے اسے ہونے کانا اس محت叫ہی اس لئے نسبت لئے اگروں اس کا علاقہ بلکہ میں چیزے بنے گروں ہم سے بات کرتا ہوں کہ کال می تو ٹاکتا ہوں مباری کریئے اور اکسر اکسر آپ سے ہم شو بھی یہ پوچھے جاتے ہیں کہ بتائیں ایکٹر کیسے پڑے ہم مجھے ایکٹر کرنے کا شوق ہے میرا پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں بزاہد کر دوں کہ this is the most demoralizing industry in the world if you are ready اگر آپ تیار ہیں کہ روزانہ آپ کے نفس کو کوئی مکہ مارے روز روز ہر نکڑ پہ ایک مکہ اگر آپ اس بات کے لئے تیار ہیں تو بسم اللہ آجیم آجیم رات پود جائے when you say that you have just arrived you know when you are feeling very good کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کوئی کچھ آؤ کے کہہ دے گا ہے نا کوئی سکرپٹ آپ کے میرے ہاتھ سے سکرپٹ لی گئی on the set نہیں کر یہ میرے ساتھ ہوا ہے کیوں اس لئے کہ میں اسے order آیا تھا نہ کر I remember میں perform کر رہی تھی اور مجھے کہا کہ اسکیوز می سامینہ یہ سکرپ پکڑا دیں یہ کرکٹر آپ آپ یہ میرے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے آپ نے روز بتانا ہے لوگوں کو آپ نے روز بتانا ہے لوگوں کو that you are capable آپ نے روز بتانا ہے that you are able آپ نے روز بتانا ہے that you are talented every character میں آپ نے بتانا ہے پچھلے character کے بعد پھر سے بتانا ہے پھر سے بتانا ہے ہر دفعہ پھر سے بتانا ہے somebody was saying that you are as famous as your last project I agree you know بس وہ چلا اس کے بعد بھول جائیں گے اوہ وہ سین کیسے کیا تھا میں نہیں نہیں کون یاد رکھے اکھے میں تو دو ہزار دس میں وہ کیا تھا میں نہیں کیا ہوگا اب اب نے کیا کیا ہے جو بھی لوگ ہیں آج موجود ہیں you know hats off hats off to them سمجھ گئے ہو زندگی کیا ہے نہیں ابھی ابھی سمجھنے کی کوشش کر کیونکہ زندگی انپردیکٹبل ہے اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید میں اب تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہوں کچھ اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بچے تم سمجھ گیا نہیں تم تو کچھ بھی نہیں سمجھے یہ دکھا اور موت موت تو ہے ہی ہے اب اب I think I don't think about death too much at all when I was going through depression I think part of the process but I don't really think about death actually at all yeah کچھ اور روانس بھی تو کتھے نا موت کے ساتھ نہیں میں نہیں کتھ نہیں میں سوچتا ہی نہیں موت کے بارے میں کچھ خاص I mean I've had very close people die میرے سامنے my father died ان کو خود ہی اتتفین کیا ان کی جنازے باتا that for me opened my door to death کہ oh my goodness this is how it is موقع ملا تھا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بہت تیار کرتے ہیں I did because ہوا یہ تھا کہ میں آسٹریلیا میں تھا امی اببو اور بھائی آئے گئے چھٹیوں پہ پاکستان اببو بہت بیمار ہوگئے تھے حتیٰ کہ اتنے بیمار ہوگئے تھے کہ وہ کومہ میں چلے گئے تو بھائی کی قول ہے کہ آپ آجائیں پاکستان اب وہ گیاں اتنے بیمار ہوگئے تھے تو when I came he was already in a koma تو مجھے جاہد دے کہ میں آئی سیو میں گیا تھا اور میں نے کا ہاتھ پکڑا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کومہ میں جو ہوتے وہ سن سکتے ہیں ساہا ساہا چلے چلے and then I said I love you daddy we call him daddy I'm here now get better I kissed him on the forehead وہ بات ہے لیکن you know sometimes when I I'm by myself I don't know why I have very emotional attachment with my dad اب بھی جب میں کلے بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ بارے میں کاش وہ ایک نمہ مل جاتا کہ باپ بیٹا بیٹھے سامنے بیٹھ کے بات کلے تو کیا بات کرتے ہیں I think just to share that we really care for each other that I love you and I'm sure he would like to say a few things to and I really wish that he was alive to see me now settled with children with Maruk you know with the family happy and jo jis ki mukhalifat karddei acting ki ab uska a career been chuka hai uska a zariya a ambani hai or you know runs the kitchen radio or tell him I wish you could see this now and I love to see his reaction so I do think about that but I'm sure he's he knows what's happening I'm sure thank you so much I know he's somewhere now even now and watching and proud of you I hope so you've done very well thank you yes very well you've struggled but you've done well and abhi toh shuru hai yaan abhi toh hage bhoot achcha-chha kaam aar hai he's aar hai he's material nahi ho hai ab toh hero hai leet karo ge many things many things to come they're coming here many things to come for sure you have arrived thank you thank you I love you immensely